بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہ فامنا افیشل میں آپ کو خوش آمدید امیت کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مونگ دال سے بننے والی مزریلا چیز کی رسپی صرف ایک کپ مونگ دال سے کس طرح آپ بھی ڈیر ساری مزریلا چیز بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ پہ ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے تو پھر اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ بوچ کرنا پڑے گا سکیپ کیے بغیر تو پھرنا ٹائمز آیا کیے اپنی یہ رسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ایک کپ مونگ دال ڈال دیں گے اس کو پنجابی میں مونگی کی دال بھی بولا جاتا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پہلے ساف کر لیا تو دال کو ڈال لینے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لینا ہم نے اس کو تین سے چار پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس کا اضافی پانی ڈرین کر دیں گے پلانڈر جگ لیں گے اور اس کے اندر ہم نے دال کو ڈال دینا دال کو ڈال لینے کے بعد ہم اس میں دھائی گلاس کے جتنا پانی ڈال دیں گے اور پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر لینے کے بعد پہن لیں گے اور اس کے اندر تھری ٹیبل سپون کے جتنا گھیر ڈال دیں گے گھیر ڈال لیں اویل ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے پیسٹ جو ہم نے دال اور پانی کا اچھی طرح سے بلینڈ کر کے تیار کیا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے اس بات سے آپ نے بلکل بھی پریشان ہی ہونا ہے کہ اب اس کو پکانے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس کو پکانے میں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا میکسمم چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیم ٹو لو فلیم پر پکتے ہوئے دو منٹ ہزار چکے ہیں اس کے اوپر جھاگانا سٹارٹ ہو گیا تو اس کو ہم اتارتے چاہیں گے ایک دوسرے برطن میں ڈال لیں گے اور مزید ہم اس کو تین منٹ کے لیے پکائیں گے ہم نے اس کو اچھا سا ٹھیک کرنا ہے اس دوران سپیچولا کو بلکل بھی نہیں روکیں گے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیا میڈیم ٹو لو فلیم پر اب ہم فلیم کو اوف کریں گے اور اس کو چھولے سے اتار کر اٹھنڈا کر کے ایک کنٹینر میں ٹرانسور کر لیں گے ٹرانسور کر کے ہم نے اس کو سپیچولا کی مدد سے سٹ کر لینا ہے اور دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے سٹ کر لینے کے بعد دو گھنٹے گزر چکے ہیں اس کو فریج میں رکھے ہوئے اب ہم اس کو ڈیمولڈ کر لیتے ہیں کور ہٹا کے وڈیو کو سکپ بلکل مت کیجئے گا وڈیو کو آپ نے کمپلیٹ ووچ کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیمولڈ یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی نائف کی مدد سے کٹنگ بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو کٹنگ کر لینے کے بعد بریٹ کے دو سلائس لے لیں گے اور اس کا جو بڑے والا حصہ ہے اس کو ہم نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے آپ اس کے سلائس چیک کریں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے کٹے ہیں اور یہ گریٹ بھی اسی طرح اور یہ جس طرح سے مزریلا چیز گریٹ ہوتی ہے ہم نے مزید دو بریٹ کے سلائس لی ہیں اور ساتھ میں ہم نے مزریلا چیز لی ہی ہے جو کہ دودھ سے بنی ہی ہے تو ہم دونوں سے ایکسپریمنٹ کریں گے اور آپ کو اس کے ریزلٹ بھی دکھائیں گے دال سے بنی ہی مزریلا چیز کافی زیادہ ہم بریٹ کے سلائس کے اوپر لگا لیں گے باکی کے دو بچے ہوئے بریٹ کے سلائس لیں گے اور ان کے اوپر ہم نے مزریلا چیز رکھ لینی ہے تبیہ کے اوپر تھوڑا سا ہوئی لگائیں گے اور ہم نے جو سلائس تیار کر کے رکھے ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو کرسپی ہونے تک پکانا ہے دال سے بنی ہی مزریلا چیز والے سلائس بھی رکھ لیں گے اور ساتھ میں ہی ہم دودھ سے بنی ہی مزریلا چیز کا سلائس بھی رکھیں گے یہاں پر ہم نے ان دونوں کو کرسپی ہونے تک پکا لیا اب ہم آئینل فیزر دکھانے جا رہے ہیں ہم نے ان کو ہلکا سا تھنڈا بھی کر لیا پہلے ہم دال سے بنی ہی مزریلا چیز والے سلائس آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو اس میں کوئی تار بنی ہے اور نہ ہی یہ مزریلا چیز کی طرح بن کے تیار ہوئی ہے جس طرح ہم نے اس کو بریڈ کے سلائس پر لگایا تھا یہ بلکل ویسے کی ویسی ہے ہم آپ سے یہ ہی کہیں گے کہ آپ یہ ریسپی بلکل بھی ٹرائے نہ کریں یہ سستی اور بیکار ریسپی کو بنانے میں صرف آپ کے پیسز آیا ہوں گے اور آپ کا قیمتی ٹائم بھی ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ آپ یہ ریسپی بلکل بھی ٹرائے نہ کریں اب ہم نے جو دودھ سے بنی ہی مزریلا چیز کا سینڈوچ تیار کیا تھا یہ بھی ہم آپ کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے آپ ماشاءاللہ تار چیک کریں گے کہ کتنے زبردست بنے ہیں تو یہ ہے اوریجنل مزریلا چیز تو بزار سے تو یہ کافی زیادہ مہنگی ملتی ہے ہم اس کو گھر پر ہی تیار کرتے ہیں اس کی ریسپی بھی ہمارے چینل پر موجود ہے کیونکہ گھر میں یہ کم پیسوں میں تیار ہو جاتی ہے تو بھرائی مہربانی ہم آپ سے یہ ہی کہیں گے کہ آپ دال سے بننے والی مزریلا چیز کی ریسپی تو بالکل بھی ٹرائے نہ کریں کیونکہ ہم نے بھی ٹرائے کی ہے اور ہماری دال، ٹائم اور پیسے سارا کچھ ضائع گیا ہے امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو تھمز اپ کریں اور فیملی اور فرنس کا ساتھ شیئر بھی کیا کریں پھر ملیں گے نیکسٹ ریسپی میں تو فیملی اور فرنس کا ساتھ آپ نے یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ وہ بھی اپنے ٹائم اور پیسے بچا سکیں تو اوریجنل دودھ سے بنی ایک دم پرفیٹ ڈیر ساری تاروں والی مزریلا چیز کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزر ضرور کریں تاکہ آپ بھی گھر میں کم پیسوں سے ڈیر ساری تاروں والی مزریلا چیز بنا کر تیار کر سکیں اللہ حافظ